اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو مار چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملی ساری ٹیک تھاک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین آج کی ویڈیو جوہاں کافی ریکویسٹڈ ہے آپ لوگوں نے کافی جوہاں اسرار کیا تھا کہ جی اس حلوے کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے سوچا کہ چلے میں بناتی ہوں ویسے میرا کوئی رہدہ نہیں تھا اس کو دوبارہ بنانے کا کیونکہ میرا الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی باکہ مجھے جوہاں نا فلو ہو رہا تھا اور میری جو طبیعت دینوں کافی خراب رہی ہے پچھلے تین چار دن تو میں نے سوچا چلے میں ریسیپی بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں اور خود بھی کھانوں گی اور کافی زیادہ جوہاں نا اس کے کھانے سے مجھے فرق پڑا ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور کوئی بھی سٹیپ میس مت کیجے گا ورنہ جو حلوہ ہے نا وہ حلوے کی جگہ کچھ اور بن جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں گندم کا آٹا لینا ہے اور خالص گندم ہونی چاہیے اس حلوے کے لیے ایک جو وائٹ والا آٹا ہوتا ہے سپیشل آٹا جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں لینا مطلب مہدہ نہ ہو اس کے اندر نا براؤن آٹا جوتے ہیں نا یہ لینا ہے اچھا اس میں میں نے تین ٹیبل سپون آٹا لیا تھا تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے دیسی گھی کے لیے جتنا آٹا ہوگا اتنی قوانٹی ہی ہم لوگ گھی گھی لیں گے اور دیسی گھی میں اس کو بنانا ہے اگر آپ لوگ دیسی گھی چھوڑ گے کسی اور آئل یا گھی میں بنائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا تو اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ کے گھر دیسی گھی آویلیبل ہو تو پھر آپ اس کو ٹرائے کریں ورنہ نہیں کریں کیونکہ یہ جو سپیشل ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ بیماری کے لیے بنا رہے ہیں نزلہ زکام خانسی ان میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ ریسپی جو ہے اچھا اس کے اندر آپ تھوڑی سی سونف بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو یہاں الائچی کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو مکس کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے چولہ آف کر کے اس کو مکس کیا اس کے بعد میں نے اس کو بالکل لو فلیم کے اوپر رکھا ہے اور اب اس کی میں بھنائی کر رہی ہوں اس طرح آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ جو ہے آٹا اور گھی جو ہے نا یہ جل سکتا ہے نیچے لگ سکتا تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس طرح اس کی بھنائی کر رہی جو تھا یہ بھننے اس کی یہ نشانی ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اچھا یہ براؤن آٹا ہے تو پہلے ہی خالص جو گندم ہوتی ہے اس کا کلر پہلی تھوڑا ڈاگ ہوتا ہے تو اس کا ہم بھنائی کریں گے اور اس کو ہم مطلب بلیک نہیں کریں گے مگر براؤن کر لیں گے تھوڑا ڈاگ براؤن کیونکہ ورنہ کچھا کچھا سا رہتا ہے اور ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا اچھا اس کی نشانی یہ ہے جب یہ بھن جائے گا تو اس میں سے اتنی اچھا اروما خوشبو جو ہے نا پورے گھر میں محکنے لگ جائے گی تو تب آپ سمجھ جائیں کہ it's done تو پھر آپ نے اس کو نا فلیم سے اتھار لینا ہے اور اس وقت ہم نے اس کے اندر چینی ایڈ کرنی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تو ایک ٹیبل سپون بس ایڈ کیا تھا کیونکہ میں زیادہ میٹھا نہیں کھاتی دھوڑا سا میرے آل کو کھلایا تھا اور پھر باقی جو ہے نا میں نے ہوت کھا لیا تھا اچھا اس کو پنجابی لوگ جو ہے نا ہمارے گھر میں تو بہت بنتا تھا میری دادی اممہ جو ہے نا ہر جمرات کو بناتی ہیں سیرہ اور ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے ہٹے کی لیپٹی کر لیتی ہیں تو باقی میری مدر بھی ہمیں کھلاتی ہوتی تھی جب ہم لوگوں کو یہ کھانسی وانسی ہوتی تھی اچھا تو اس کو اگر آپ اس جب بھی بھن جاتا ہے جی نہیں ڈال کے ہم اس کی بنائی کر لیتے ہیں اس کے بعد پانی اٹ کرنا ہوتا ہے تو پانی اگر آپ میں اس کو گاڑا رکھنا ہے تو کم اٹ کریں اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ پتلہ پتلہ ہو بلکل رنی ہو تو پھر آپ زیادہ پانی اٹ کر لیں تو میں تو بناتی ہوں امرال کے لیے میں نے بنایا تھا تو اس میں پانی میں نے زیادہ اٹ کیا تھا تاکہ رنی رہے کیونکہ بلکل لیپٹی کی طرح بن جائے گا تو پھر ظاہرہ بچہ نہیں کھا پائے گا اس کو چپ چپ کے گچا کے نا حلق میں تو آپ دیکھیں اس کی بنائی بلس بڑھنے ہی لگ گئے تھے اور اتنی پیاری خوشبو مجھے اس طرح بھنا ہوا جو ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا کلر ہونا چاہیے مجھے اس طرح کا یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکالا اپنے لیے مجھے یہ اچھا لگتا ہے اس سٹیج پہ بغیر چینی کے بھنا ہوا گھی گھی اور آٹا مجھے بڑھا مزے گا لگتا ہے تو میں نے اس دن بھی اپنے لیے نکالا تھا اور اس کو میں نے ایسی کھایا تھا اور اچھا اس کے اس کے ایک پنجیری بھی بنتی ہے ڈرائی فروٹس میرے پاس ابھی نہیں ہیں جب ہوں گے تو میں سردی بھی آ جائے پھر آپ لوگ کے چاہتے ریسی پی شیئر کروں گی وہ سپیشل ہوگی آفٹر ڈیلیوری جو لو کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہوگی تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو کلاس پانی آئیٹ کیا اس میں اور آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میں نے جو ہے نا رنی بنایا تھا اور رنی ہی اچھا لگتا ہے اس کا مطلب کنزسٹنسی آتا گاڑی کر لیں گے نا پھر آپ سے بھی نکایا جائے گا اس کا ٹیس پڑھا مزے گا ہوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا بچوں کو سردی لگ جاتی ہے چیسٹ جن کا خراب ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور آپ بڑے بھی کھائیں جن کو گلہ خراب ہے نزلہ زکام ہے اچھا چین علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہے وہ بھلے ابھی ٹرائے نہیں کریں کیونکہ گرمی میں اچھا نہیں لگتا جیسے موسم چینج ہوتا ہے سردی آتی ہے تو پھر جو ہے نا اچھا لگتا ہے اچھا یہ ویٹ بھی گین کرتا ہے بچوں میں بلکہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اب ڈیلی ڈیلی بچوں کو اپنے کھلائیں اچھا میں نے چینی جو ہے ویٹ کر دی تھی میں نے دکھانا بھول گئی تھی اور بوائل اس کو اچھے سے تین چار بوائل دلوان ہے پانی کچھا نہ رہے اچھے سے اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ جب آپ کو لگے کہ اس کی کنزسٹینسی تھک ہو گئی ہے تو پھر آپ فلیم بند کر دیجئے گا ابھی بس یہ جو ہے نا پکنے کے پروسس میں ہے آچھا ہاں میں نے یہ کہن تھا کہ اس کو ڈیلی ڈیلی مت پچوں کو کھلائیں آپ ہفتے میں ایک بار سردی ہے تو کھلا سکتے ہیں اور جب تبیت خراب ہوتا پھر آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے ہوگی چلتی ہوں تو ہمیں یاد رکھے گا لافیز